ٹوٹ سا گیا ہے اعتبار کا وجود اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا وقت بہت کچھ دے جاتا ہے اچھی بری باتیں بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے اسی لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں اور جتاتے کچھ ہیں مشکلات سے پریشان نہ ہوں بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا نیند سے پہلے آپ کے دماغ پر ہاوی آخری شخص آپ کی خوشی یا درد کا سبب ہوتا ہے عورت اگر مرد کے جسم کے دو حصوں پر نظر ڈالے تو سمجھ جاؤ اسے مرد سے محبت ہے اور وہ ہے آنکھیں اور پیشانی خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو میں تیری رحمت سے بلکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما بھروسہ صرف اپنے رب پر رکھنا لوگوں کا کیا ہے کچھ چھوڑ جاتے ہیں کچھ توڑ جاتے ہیں تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے لیکن تظلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے اسے دفن کرنے کے لیے اب ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرا یقین کرو اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے کیونکہ اللہ وہ نہیں کرتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے سکون چاہیے ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا پیرے کولو قرار سے پہلے اپنے کچھ اور بھی سہارے تھے عشق سے بڑی کوئی چوٹ نہیں جس نے وہ گھاؤ برداشت کر لیا وہ دنیا کی کسی بھی مشکل سے لڑ جائے گا ہر عذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے شکوے آنکھوں سے گر پڑے ورنا لفظ ہونٹوں سے کب کہے ہم نے جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں حالت سجدہ کی دھیمی سسکیاں بارگاہی الہی میں بڑا کوہران مچاتی ہیں پتہ نہیں کتنا نراز ہے وہ مجھے خوابوں میں بھی ملتا ہے تو بات نہیں کرتا محبت کی انتہا وہ تھی کہ گھنٹوں بے مقصد باتیں کیا کرتے تھے اور لا تعلقی کی انتہا اب یہ ہے اپنی صفائی میں بھی ایسا کچھ نہیں کہیں گے کہ جس سے غلط فہمی دور کر کے تعلق بچایا جا سکے